السلام علیکم سلوڈنٹس ویلکم ٹو میرے چینل سلوڈنٹ آئی ف آج میں ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ سائکولوجی 101 کے جی ڈی بی کے سولوشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا کوسٹن کا ہے سائیکوڈانیمک اپروچ ٹو پرسنلی ایمفیسیز زیادہ انکانشیس فورسز ڈیٹرمائن آر پرسنیلٹی ٹھیک ہے کہ آپ کی جو سائیکوڈانیمک کیا ہوتی ہے آپ کی ہیڈن بینٹل فورسز جو ہوتی ہیں ایموشنلز آپ کے جو ہوتے ہیں ایموشنز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنلیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں یا نہیں یا آپ کی پرسنلیٹی پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں یا پھر آپ کے جو انکانشیس یعنی آپ کے جو غیر ارادی ارادے ہوتے ہیں ان پہ جو ڈالتے ہیں یا آپ کی پرسنلیٹی پہ کتنا اثر ڈالتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ اس بات سے اگری ہیں یا نہیں یعنی آپ اس بات سے متفق ہیں justify your answer with the solid reason تو اپنی جو answer ہے اس کو ایک solid reason کے ساتھ justify کریں یعنی اس کو clear کریں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو restriction کیا دی ہوئی ہے کہ آپ کے جو topic ہے وہ exceed نہیں ہونا چاہیے 200 to 250 words سے اس کے بعد کہا کہ آپ کی gtp جو ہے وہ open رہے گی 2 working days 48 hours تک تو آپ اس کے solution کی طرح بڑھتے ہیں میں نے آپ کو اس میں solution تو دیا ہے لیکن یہ solution جو ہے وہ 250 words سے exceed ہے یعنی more than 250 words ہے آپ solution سن لیں ٹھیک ہے اس کو کیسے آپ edit کر سکتے ہیں اس میں سے کیا point دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو last میں بتاتی ہوں تو آپ clearly اس کو پورا سنیں اچھی طرح تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سب سے پہلے ہم نے define کرنا ہے what is the psychodynamic theory of personality psychodynamic theory personality کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ theory آپ کو کیا چیز explain کرتی ہے آپ کی personality کو explain کرتی ہے in term of conscious and unconscious ٹھیک ہے forces کے under رہ کے یعنی اگر آپ کے پاس unconscious کوئی force ہوگی تو وہ ہی وہ آپ کو conscious force کی طرف لے کر آئے گی اور یہ دونوں چیزیں مل کے ہی ہماری personality کو improve کرتے ہیں یا personality کو determine کرتے ہیں انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ کیا یہ دونوں چیزیں آپ کی personality کو determine کرتی ہیں تو ہم یہ سارا پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا conclusion ملا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو psychodynamic theory ہے وہ اس کو psychodynamic psychology بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا چکر کرتی ہے human behavior کو ان کی feelings و emotions کو ٹھیک ہے کہ وہ کیسے relate کرتے ہیں اگر دوسرے کے ساتھ اس کے بعد کیا ہے کہ psychodynamic approach important کیوں ہے psychodynamic approach اس لئے important ہے کہ یہ ہمارے behavior کو show کرتی ہے ٹھیک ہے since childhood ایک انسان اس چیز پر پڑھ جاتا ہے یعنی وہ unconscious جو behavior ہے اس کو feel کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے یہ آپ میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بچے میں آتی ہے تو اس کا unconsciousness کا جو factor ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی وہ اپنے mind میں planning کرتا ہے کہ ایک بارہ سوچ رہا ہے پہلے وہ unconscious focus کو سوچتا ہے پھر وہ conscious level پہ آتا ہے یعنی اس بات کو express کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنا anger شو کرتا ہے وہ اس کی بات نہ مانی جائے اپنی feelings good feelings کو show کرتا ہے اپنی خوشی کو show کرتا ہے ٹھیک ہے وہ سب اس کی personality کو determine کرتی ہیں اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جیسے ایک بچہ childhood سے ہی کسی psychological behavior میں پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا کچھ خیالی دنیا بھی سب کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سوچتے ہیں کہ ہاں میں ایسے کروں گا یا ایسے کروں گا آپ خود سے باتیں کرتے ہیں کچھ سوچتے ہیں کوئی آپ اپنے mind میں کوئی planning کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی discipline آپ اپنے mind کو discipline دینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو composition کرتے ہیں compensate کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں پھر اس کے ساتھ آپ اپنی intellectual آپ اس کے ساتھ delete ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیسے پورا کروں اور اگر آپ غصے میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی reaction کو کیسے میں اپنے reaction کو formation کی طرف لے جا سکتا ہوں یعنی اپنے reaction کو کیسے show کروا سکتا ہوں اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ psycho dynamic approach کی example میں نے یہاں پہ quote کی ہے ٹھیک ہے کہ اس کا جو most power effect ہوتا ہے وہ آپ کے behavior اور emotion پہ ہوتا ہے اگر آپ کا behavior یا آپ کے پاس emotions نہیں ہیں تو آپ اس کو show نہیں کر سکتے اپنی بات کو آپ من مان نہیں سکتے اپنا attitude آپ نہیں show کر سکتے کہ آپ کو کیا جائی تو جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے explain کیا کہ childhood سے ہی اس میں یہ چیزیں emotions اور سب چیزیں اس میں produce ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر adult یعنی till جو آپ end period ہوتا ہے یعنی death period اس time تک آپ emotions اور feelings چلتا رہتا ہے اور یہی چیزیں آپ کی conflict کرتے ہیں آپ کی personality کو shape دیتی ہے develop کرتے ہیں آپ کی personality کو اگر آپ anger زیادہ ہے تو آپ کی personality کیا ہوگی لوگوں کے سامنے بہت غصے والا اور بہت زیادہ اس طرح اگر موڈریشن میں ہے یعنی آپ بات کو cover کر لیتے ہیں آپ نے سوچ کے بولتے ہیں آپ نے اینگر کو سام ٹائم کور کرنا ہوتا ہے اپنے اپنے برے بیہیویر کو سام ٹائم کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی پرسنیلٹی کو شو کرتا ہے یعنی کسی کسی جب آپ بولتے ہیں تو آپ بولتے تو ہے لیکن بولنے کے بعد آپ کی شخصیت بازیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنکلوجن میں نے کیا کنکلوٹ کیا کہ ہاں واقعی جو سائیکو ڈائنیمک اپروچ ہے یہ پرسنیلٹی پر اثر انداز کرتی ہے جو انسان کی نیچر ہے وہ ریزیس کرتی ہے یا وہ اگزیس کرتی ہے کانشیس اور انکانشیس کی فورسز کے درمیان ٹھیک جیسے اگر آپ جا رہے ہیں شاپنگ پر جا رہے ہیں یا گھر میں سرڈنلی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پانی پینے ٹھیک یا آپ کوئی بہت زیادہ تھکے ہو ہوتے تو آپ اس باس کو دبا دیتے ٹھیک ہے لیکن آپ کے بار بار وہ بات ذہن میں آتی رہتی آتی آتی پھر ایک دام سے اس کو کانشیس ملاتے یعنی آپ کہتے کہ آپ مجھے چیز مجھ سے بیرنی ہو رہی مجھے اس کو کرنا ہے پانی پینا ہے یا مجھے اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ دینے کے بعد آپ اس کے بعد یہاں تک آپ لے سکتے ہیں فرس پار شیپنگ آور پرسنیلٹی اس کے بعد آپ یہ جو پیلے چند لائنے ہیں دا سائیکو ڈائنائمک پرسپیکٹیو یہ لائنز دے سکتے ہیں منیفیٹس ایز ریزل یہاں تک اس کے بعد آپ یہ پوائنٹس جو ہے ایز ایز اس میں کوئی دور دے سکتے ہیں باقی آپ شورٹ کہلیں کنکلوجن اس کو رکھیں کنکلوجن میں چینجن نہیں لائیں اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ یہ کہ آپ اوپر دونوں ڈائفنیشن دے سکتے اس کے بعد سائیکو ڈائنائمک اپروچ ایمپورٹنٹ کیوں ہے اس کو اگزامپل آپ نے دو کوٹ کرنی ہے اس طرح دو اگزامپل بہت ہیں اس کے بعد آپ جو ہے کنکلوجن دے دیں تو یہ آپ کا 200 to 250 words میں exceed کر جائے گا آپ کا اس میں ویری ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئے کوئی کنکلوجن پوچھ سکتے ہیں اور اپنی UDP کو As Submit نہ کروائیں میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ more than 250 words ہے ٹھیک ہے میں نے آپ بتا دیا کہ آپ اس میں سے کیا edit کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود سے بھی آپ جو ٹھیک لگے آپ ہیڈنگ اسی طرح دیں اور بیچ میں تھوڑی تھوڑی